مینورٹی دیپارٹمنٹ مینورٹی دیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف تیلنگانے کے تہل جو ہے کئی دیپارٹمنٹس آتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے تہل واپ گوڑ آتا ہے اس کے بعد میں مینورٹی فائننس کارپوریشن آتا ہے اردو ایک ایڈنگی آتا ہے تیلنگانہ مینورٹیس ریسیدنشل سکول کے ایڈنگریس آتا ہے حج کمیٹی اور جو گورنمنٹ کی بیٹ سکیم ہے شادی مبارک شادی مبارک آتا ہے اب آپ اگر سٹیپ بائی سٹیپ ایچ ڈیپارٹمنٹ کا ریویو دیکھیں تو پورا کرپشن کا مدہ بناوا ہے یعنی ایسا ہے کہ لائسنس پار کرپشن اگر کسی کو کرپشن کرنا ہے لوٹا ملات کرنا ہے تو وہ مینورٹی ویلکر دیپارٹمنٹ یا تو ایجے ایمپلائی بن کے آرہ یعنی تو ایجے کنٹریکٹر بن کے آرہ یا نہیں تو ایجے چیئرمن بن کے آرہ یا ممبر فلانا بورٹ کا ممبر بن کے آرہ اب آپ سب سے پہلے کارکردگی دیکھئے کہ ورک بورٹ کی کارکردگی دیکھئے کہ تیلنگانہ ایجیٹیشن کے دوران خود چیپ منشتر کیسی آر صاحب کئی وعدے کیے جس کے اندر سب سے بڑا وعدہ تھا ان کا کہ میں ورک بورٹ کو کمیشنر ایٹ پاورس دوں گا آج کی تاریخ تک ورک بورٹ کو کمیشنر ایٹ پاورس نہیں آئے ورک بورٹ میں جو ہے وہی بدنا میں زمانہ لوگوں کو ایجی ورک بورٹ ممبر یا ایجی چیرمن ان کو پوز دیا گیا جیسا ہمارے سلیم صاحب ہی ہیں سلیم صاحب کے خلاف میں جو ہے عمر جلیل بحیثیتیں ورک بورٹ ممبروں میں ایس پیچ کے ریپورٹ لکھے تھے پھر ایمیچ عمر جلیل صاحب ہی ان کی نومینیشن کے اوپر سائم کر دی اب آپ دیکھئے کہ آج خریب خریب دیر سال کا عرصہ ہو گیا کہ چیف منشتر صاحب اچانہ کے دن رات میں نیند میں سے اٹھے سارے پولیس کو اور کلیکٹر کو بھیجھ کے ورک بورٹ کے دفتر کو لاکھ کر دی آج تقریباً دیر سال ہو گیا کہ ورک بورٹ کا ریکارڈ کہاں ہے کسی کو نہیں مانو خیمتی خیمتی عراضی کا ریکارڈ گن گیا اور کئی یہ ورک بورٹ کو لاکھ رہنے کی وجہ سے جو ورک بورٹ کی لیگل ٹیم ہے وہ لیگل ٹیم جو ہے کورٹ میں کیسس ہا جا رہی ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو ورک بورٹ کی سو سو دو دو سو تین تین سو کورٹ کی پراپٹی سے جیسا گھوٹالا ویگم پیٹھ ہے یہ کیسس ہارتے جارے ہیں اب آپ آئیے منوریٹی فائننس کارپوریشن کے اوپر آئیے منوریٹی فائننس کارپوریشن میں حالانکہ چیرمن جو ہیں موجودہ کئی انہوں کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا کام کرنے کی لیکن جو راجین ہے ان کے ساتھ اور جو دیپارٹمنٹ ہے پورا کرپشن سے بھرابا ہے آپ مشینز بات کے بولے ہر ایمیلے کو پانچ سو مشین دیئے آج بطلائیے وہ مشینز کہاں پر گئے کسی کو نہیں مانوم دلیکشن سے پہلے آٹو سکیم لائے سات ہزار ہم آٹو دے دیا بولکہ اعلان کر گیا جو پی سیم صاحب وہ کہاں گئے آٹو کس کو نہیں مانوم مخصوص اطراف کے تی آر ایس یا ایمائی کے ورکرز کو بھی دے اس کے بعد میں ڈائریکٹ لوننگ بولے یعنی بینک کا نہیں رہیں گا ہم ڈائریکٹ لون کریں گے بولکے بولے ایک ایک لائک روپا ہے ایجوکیٹر ڈیوتس کو دیں گے بولے آج کی طریق تک عمل نہیں ہوا اب اس کے بعد میں ٹیمریس کا آیا اب آپ دیکھئے جو دیلنگنا ریسیڈنشل مائنریٹی سکول جو چل رہے ہیں اس کے چیرمین ہے ہمارے ایک اے خان صاحب بزار طور پر ایک اے خان ہونا رہا ہے تو یا تو اس کی یہ آفیسر فٹ نہیں ہے یا تو یہ آفیسر خود انوال ہو رہے ہیں یہ بات پوری عام ہو گئی ہے کہ دو داماد ملکے دو بڑے لوگوں کے داماد ہیں جو ٹیمریس میں پورا دھندہ چلا رہے ہیں بیچارے ہمارے شبی اللہ صاحب جو ہے بہت ہی ایماندر آفیسر ہیں لیکن ایک ایماندر آفیسر پورے سسٹم سے نہیں لڑ سکتا حالانکہ ان کی وجہ سے آج تقریباً بارہ سو ٹیمریس کے اسکول چل رہے ہیں اور مینر مسلم سٹوڈنٹس اس کے اندر ہاسٹل اینڈ ایڈیوکیشن فیسیلیٹیز لے رہے ہیں لیکن جو سامن نو سو کورڈ اوپے جو خرچہ کیے گئے لاسٹ سال میں اور آپ کے جو بارہ سو کورڈ اوپے ان کا بجٹ رکھا گیا ہے تو کیا بطلہ یہ نو سو کورڈ اوپے میں اس میں کئی چیزوں میں کرپشن ہیں یعنی سامن کے خریدنے میں ایک کلاس کورڈ کر کے سی گریٹ کا سامن دیئے یہ لوگ اور جو جا کے ڈرارا ٹیمریس میں ان کو گائزے کنٹریکٹ بنا دے رہے ہیں اور کوئی کنٹریکٹر شکی اللہ صاحب جو ہے کسی کا کنٹریکٹ کینسل نہیں کر سکتے ان کو اپر دباؤ ہے موجودہ جو ہمارے ہوم مینسٹر صاحب ہے محمود علی ہے ان کے کئی رشتہ دار کنٹریکٹ لیے ہوئے ہیں خود ایکے خان صاحب جو چیرمین ہے ان کے کئی لوگ رشتہ دار وہاں پر کنٹریکٹ بنے ہوئے ہیں کنٹریکٹرز بنے ہوئے ہیں تو کوئی اگر غلط کام کر رہا یا غلط مال سپلائی کر رہا تو اس کا کنٹریکٹ کینسل نہیں کر سکتے یہ ایک ہمارے شکی اللہ صاحب کی مجبوری ہے اور جو ایمپلائیز دے رہا یعنی ایک کوئی اشوک نامی ایک کنٹریکٹر ہے جس کو آن ریکارڈ اٹھارہ سو ایمپلائیز دینے کا وعدہ ہے لیکن پورے ہاسٹل انچار یا بورچی بولی ہے لیکن آن ریکارڈ انہیں صرف ناؤ سو سے ہزار ایمپلائیز دیرا سیلری اٹھارہ سو ایمپلائیز دی یہ بات بھی عام ہے سب کو معلوم ہے لیکن کوئی اس کے خلاف میں ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے اوپر ایک خانصاف کا سر پہ ہاتھ ہے اس کے اب آپ آئیے حج کمیٹی کی کارکر دے گی ہمارے مسیح اللہ صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کرنے کی لیکن حالیہ حج کمیٹی کے جو واقعیات پیش ہے جو لوگ آنے کے بعد میں سنائے پورا میڈیا میں آیا اب آپ دیکھئے شادی مبارک اسکیم جو چل رہی ہے شادی مبارک اسکیم تو ایسا ہے کہ شادی ہو جائے رہی اس کو بچہ پیدا ہو جائے لیکن کسی نہ کسی وجہات سے کنسر نے مروز کبھی بول رہے آدھر کارڈ لاؤ کبھی بول رہے شادی کا کارڈ لاؤ کبھی بول رہے شادی کی کیسے ٹلا کے جو یہ تمام جو ہے بدنوانیوں کا عجبہ بن گیا کوئی اچھا آفیسر ایز اے پرنسپال سیکریٹری مائنریٹی ویل فیر نہ انہیں رہ سکرا نہ اس کو رہنے دے رہے کوئی اگر ایماندار آفیسر آیا فوری ہمارے مسلم امیلس جا کے اس کے خلاف میں درخواد دے دے رہے انہیں ڈیزل چوری کرا انہیں وہ کرا اس پر وہاں سے ٹانسور کر دے رہے کوئی غیر مسلم آفیسر آکے یہاں پر رہ نہیں سکرا یعنی ہر تین مہینے میں پرنسپال سیکریٹری مائنریٹی ویل فیر کا پوسٹ خالی ہو جاتا آج پچھلے چھ سال سے کمیشنر مائنریٹی ویل فیر کا پوسٹ خالی پڑھا ہوا ہے کمیشنر مائنریٹی ویل فیر کا پوسٹ چھ سال سے خالی پڑھا ہوا ہے تو یہ تمام بدنوانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم ایمیلیس ہیں ایک مائنریٹی ویل فیر ایمیلیس کی ایک کمیٹی ہو چاہی سیمیلی کی ان کا کام یہ ہے کہ ہر مہینے میں دو بار پورے مسلم ایمیلیس ارسپیکٹیو آب دا پارٹی یہ لوگ بیٹھ کے جو ہے میٹنگ کر کے آفیسرز کو بھولانا اب جیسا دیکھئے لازٹ ٹیم جو ہے دو ہزار روپے مائنریٹی بجٹ اعلان کیے تھے آن گراؤنڈ جو ہے صرف آٹھ سو نو سو روپے استعمال دے دو ہزار چودہ سے آپ دیکھیں گے تو جو بھی بجٹ اعلان ہو رہا وہ بجٹ گراؤنڈ نہیں ہو رہا یعنی سیم سا وعدہ کرے تھے کہ ہم گرین چینل سے پیسے دیں گے لیکن وہ پیسے آ رہے نہیں وہ ایمپلیمنٹ ہو رہے نہیں تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے خود ہمارے بودن کے ایمیلیس جو ہے آمیر شکیل صاحب مائنریٹی جو ایمیلیس کی مسلم ایمیلیس کی کمیٹی میں ہنگامہ کی ہوں انہوں خود یہ ملے کہ یہ سو گھپلے ہو رہے کئی مسلم ایمیلیس ہے کئی مسلم ایمیلیس ہے لیکن مائنریٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ جو ہے بیوہ کا دفتر اور کرپشن کا اڈا بناوا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک اچھے پرنسپال سیکریٹری کو دالیے تاکہ پورے ڈیپارٹمنٹ کو کنٹرول کر سکتا اور بہنسیت ایک ایک خان جو اڈوائزر ہے جب تک ان کو نہیں ہٹائے یہ جو ہے یہ جو کرپشن کا اڈا جو بناوا ہے وہ کرپشن کو دور کرنا بہت مجھے دیکھئے دعوت افطار تو ایسا ہے کہ اگر آپ دعوت افطار کے بارے میں تحقیق خط کریں گے میرے پاس جو ہے دوہزار چودہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ دوہزار سترہ دوہزار اٹھار تو اس میں آپ سن کے حیرت کریں گے کہ پانچ پانچ کور روپے کی دعوت افطار ہو رہے ہیں اور وہ دعوت افطار میں جو ہے کہ عام کوئی مسلمان کو کچھ نہیں مل رہا یعنی ہر مساجید کو جو ہے ایک لاکھ روپے دینے کا وعدہ ہے اور ہر یعنی اور ایک سی ایم صاحب کی ایک بڑی دعوت افطار ہوتی اس میں دو اس میں پیسے خرچہ ہوتے ہیں یہ پیسے جو خرچہ ہو رہے ہیں آپ کے منوریٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے ڈرا کر کے پیسے خرچہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو ایکسٹرہ گرانٹ نہیں دے اگر سی ایم صاحب کو مسلمانوں سے ہمدر دی ہے اب جو کپڑا باٹتے دیکھئے ساری جو باٹ رہے ہیں لو وہ ساری کی قولیٹی حالیہ میں دسیرے میں جو غیر مسلمانوں کو جو ساری باٹے وہ اس کی قولیٹی ایسی ہے کہ پانچ سو روپے کی ساری ہے مسلمانوں کو جو ساری باٹ رہے ہیں اس کی قولیٹی سو روپے دیڑھ سو روپے کی ہے اور کورتہ فجامہ کیا جو کپڑا دے رہے ہیں اور دسیرے میں جو تھوٹی کا کپڑا دے رہے ہیں اس میں تین سو روپے کا فرق ہے یعنی ہم کو جو دے رہے ہیں قولیٹی اتنی گندی ہے اور اتنی خراب ہے قولیٹی اور بس جنگل میں مور ناچھا کون دیکھا کون نہیں دیکھا آٹوں میں بھر کے سامن آرہا ایک مقصود ایک کنٹریکٹر کو دے دی ہے وہ پورا سامن سپلئی کرنے کے لیے پھر ان کے اوپر بھی ہمارے ایک اکھان صاحب کی سرپرستی اور ہمدردی ہے وہ کنٹریکٹر کے اوپر تو یعنی سامن سپلئی کرنے سے لیکھے سامن ڈسٹیبوشن اور دعوت ایفتار جو ہو رہا ہے ہم شروع دن سے بول رہے ہیں کہ بھائے ہم کو یہ پیسے نہیں چاہیے ہم کو دعوت ایفتار نہیں چاہیے ہم کو جو ہے منوریٹی فائنانس کارپوریشن یا مائنریٹی بیل فیر ڈیپارٹمنٹ سے جو فیز ریمبرسمنٹ ہے میں ایک اہم مدہ بھل گیا تھا جو مائنریٹی سٹوڈنٹس کو انجینئرنگ کالیجز کے اور جو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے جو فیز دینے کا دوبارہ تھا جو راج شکریٹی ساپ کے دور سے چلتے آ رہا تھا کئی کالیجز انجینئرنگ کالیجز بند ہو گئے فیز نہیں دینے کی وجہ سے ہم کو دعوت کے پانچ کارڈ میں ہمارے پانچ کارڈ میں بچوں کے فیز بنیے تاکہ وہ بچے پڑ سکتے وہاں پر تو یہ دعوت ایفتار کا بھی ایک بہت بڑا گھپلا ہے ہائی کورٹ میں بھی دعوت ایفتار کا کیس چل رہا ہے ہماری لونہ سرابت کوٹ میں کیس دالے ہیں دو سال سے کیس چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی ریزرٹ نہیں نکلا ہے تو دعوت ایفتار ایسی ہے کہ صرف یعنی ٹی آر ایس کے چند مسلم لیڈرز کو آمدانی کا ذریعہ بن گیا ہے تو میں ابھی وہی کہا کہ آپ جو سوال کیے میں پہلے سے اس کا جواب دے دیا ہوں کہ کئی انجینئرنگ کالیجز تلنگانہ انلکھ ہونے کے بعد سے آن ریکارڈ جو ہے اب تک سوالٹی فائی آئیٹی انجینئرنگ کالیجز بند ہو گئے مینورٹیز کے یعنی ایک انجینئرنگ کالیج میں تین سو بچے پڑتے ہیں تو اس کا آپ حساب لگائیے کہ ایکیس ہزار بچے مسلم تلوہ جو ہے انجینئر بننے سے انجینئر نہیں بن سکے اور یہ بچے جو ہے دوسرے سٹیٹس میں جا کے پڑھ رہے ہیں یا تو وہ پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیئے یعنی تو پڑھ رہے ہیں کیونکہ حکومت جو ہے ان کو فیز ٹائم پہ نہیں دینے کی وجہ سے نہیں اس میں دیکھئے کہ ہم شروع دن سے بول رہے ہیں کہ آپ کچھ امت دیجئی ہمارے کو ہمارے بچوں کا جو فیز ہے ریمبرسمنٹ جو ہے آپ تاریخ سے پہلے کالیج کھلنے سے پہلے وہ بچوں کی فیز دے دیجئے اگر وہ فیز آپ دے دیں گے تو ہمارے بچے پڑھیں گے ہمارے بچے پڑھیں گے لیکنگے ڈیکٹر انجینئر بنیں گے تو خوم کا مستقبل سمالیں گے آپ ہم کو خجور کھلا کے خوش مت کریے آپ ہمارے بچوں کو انجینئر ان کی فیز دیجئے نہ صرف ہم خوش ہوں گے بلکہ پورا ہمارا خاندہ ہماری کمیلٹی خوش ہم تو شروع دین سے بول رہے ہیں کہ پہلے تو سب سے پہلے ورگ بورٹ کو کمیشنر اٹ لانا اور یہ جو ٹیمریس ہے یہ ٹیمریس کا جو ہے ایک عدمی جو ون مین شو بناوا اے کے خان ان کو ہٹا کے ایک کمیٹی دالی ہے اس کے پر مسلم آفیسرز کی ریٹائٹ مسلم آفیسرز کی یا ایک دس عدمی کی پانچ عدمی کی کمیٹی دالی ہے ایک عدمی بارہ سو اسکول نہیں چلا سکتا دس عدمی اگر رہیں گے تو ذمہ داری سے وہ لوگ کام کریں گے کئی اماندار مسلم ریٹائٹ آئی ہے سائی پیرس آفیسرز جو گھر میں بشے ہوئے ہیں وہ لوگ کچھ خاوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ان سے کام نہیں لے رہی ہیں تیسری چیز جو ہے اردو اکاڈیمی اردو اکاڈیمی کے جو سینٹر سے کمپیوٹر سینٹر سے جو لیبرریز پورے ڈسٹرک میں بند ہو گئے کئی بھی نہیں ہے میں سن کے حیرات کر آکے کریم نگر میں جو رہے ہیں لیکن ملے صاحب کے گھر میں اردو اکاڈیمی کی لیبرری چل رہی بلکے دو لاکھ روپے کا چیک ہمارے اردو اکاڈیمی چیرمن ان کو دیے بلکے مالوں گا لیکن آن گراؤن جا کے دیکھتا ہوں کریم نگر میں اردو اکاڈیمی کے گھر میں وہ لیبرری ہیش نہیں ہے تو ایسے کئی واقعات ہیں بلا کے تو اس میں گھبلہ ہے اور سب سے بڑا ہے مدہ جو ہے کہ ایک ہزار کروڑ ہمارا مائنریٹ بجٹ کڑ گیا اور ہماری مسلم ایمبلیس سی امسا کی تائید میں بیانات دے رہے ہیں سی مینی میں تو آخر یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں آج کا دور جو ہے شوشل میڈیا کا ہر چیز جو ہے آن لائن آن ریکارڈ دکھا تو یا تو ہماری خوم سو رہی ہے یا تو ہماری لیڈرز اتنے ماہر ہو گئے کہ پڑے لکھے ہمارے بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ہزار کروڑ بجٹ کٹنے کے باوجود سی ام کی تاریف کرنا میں سمجھتا ہوں خود انہوں اپنے آپ کو چھپا لے کے مار لینے کے برات